بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین جو پریگنٹ عورت ہوتی ہے وہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے سائنس کا بھی کیا کہنا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے حدیث تن لیتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احدث فی امری نہادا ما لیسا منہو فہو الرد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس کی بات رد ہو جائے گی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا دوسری روایت من تشبہ بقومین فہوا منہو جس کے طریقے کو تم اپناوگے جس سے مشابہت تم اختیار کروگے کل قیامت میں تمہارا حصر بھی اسی کے ساتھ ہوگا اسی لیے اب میں مسئلہ ایک ایک واضح کرتا ہوں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو خطرہ ہوتا ہے یاد رکھئے گا نقصان ہوتا ہے اس کو یہ سمجھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے یہ تو اسلام کا کہنا ہے کیونکہ صرف اسلام اتنا کہتا ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف نجو کرنا ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اگر کوئی حاملہ خواتین کو نقصان اور خطرے کی بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے جو رسول تھے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے وہ ضرور اطلاع کرتے ضرور بتاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاملہ خواتین کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں بتانا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بات واضح دوسری بات کہتے ہیں کہ وہ وقت بڑا نازوک وقت ہوتا ہے ایسے وقت میں حاملہ خواتین کے لئے فلا 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 پابندیاں ہیں یاد رکھئے گا کوئی پابندی نہیں ہے پھر سوال یہ ہے کہ حاملہ خواتین کرے گی کیا وہی کرے گی جو عام لوگوں کے لئے کرنے کے لئے کہا گیا ایسے وقت میں صدقہ دینا نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا اللہ اللہ کرنا یا ذکر و اذکار پہ مزغول ہو جانا عبادت میں لگ جانا یہ سب کرنا ہے اسے یہی کرنا ہے لیکن سوچئے غور کرئے آج ہم غیروں کے طریقے کو اس طرح پکر لئے ہیں جو کرنا چاہیے تھا ہم وہ کرتے نہیں جو نہیں کرنا چاہیے اسے کرنے بھی لگ گئے ایسے کر لو ایسے کر لو آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو ایسے وقت میں ہمیں حاملہ خواتین کے لئے یہ یہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے جو عام لوگوں کے لئے کہا گیا رہی یہ بات روکا کس سے گیا کسی کام سے روکا نہیں گیا دقت نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں یہ کام اگر کرے گی تو یہ خطرہ ہے ترے بچے کو اب کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جو فلا عورت تھی نا اس کے ساتھ اس طرح وہ اس طرح نہیں مانیتی ہو گیا تھا لوگ مثال دے دیتے ہیں اب عورت بیچاری ڈر جاتی ہے کہتے ہیں کہ ارے میں اس طرح کرلوں گی ضرور میں بچ جاؤں گی اس سے یہ سمجھ لیتی ہے اب جب چال سمجھے لوگوں کی چال کیا ہے آج کل جو ڈرانے کا طریقہ نکل رہا ہے نیا نیا وہ کیا نکل رہا ہے ایسا طریقہ جس سے خطرہ موت جو بیماری وغیرہ وغیرہ اور اس طرح کی بات اگر حقیقت میں نہیں بھی ہو کوئی بنیاد نہیں کوئی حقیقت نہیں کوئی جڑ نہیں پھر بھی لوگ ڈر جائیں گے اسی لیے تو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں ڈرانے کے لیے اب جب ڈر جائے گا تو آدمی دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر لے گا سوچتا ہو کہ غلط ہے یہ سب کچھ نہیں ہے یہ سب منمانی ہے غلط ہے پھر بھی کرنے کی پر مجبور ہو جائے گا ڈر گیا ہے ڈر لگ رہا ہے موت سے بچے کو خطرہ نہیں ہو جائے اسی لیے یہ سب باتیں منمانی منگھڑت باتیں ایک عورت کے ساتھ ہو گیا وہی چرچے میں آ گئی کہ دیکھو دیکھو یہ اس طرح کر لی تھی ہو گیا اب لاکھوں عورت نے جو اس طرح کر رہی تھی کچھ ہوا نہیں ان کے ساتھ لیکن ان کا تذکرہ کوئی نہیں کرے گا عقل ہے آپ کے اندر اللہ نے عقل دی ہے سمجھ بوجھ آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہے سوچ کر دیکھئے سوچئے غور کرئے لیکن اس سے پتا چلا کہ ایک کے ساتھ ہو گیا تو مثال بن گئی لاکھوں کے ساتھ ہوا کچھ نہیں ہوا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں بنی پتا چلا کہ سوچ کتنی چھوٹی ہے درانے والے کس طرح آپ کو بہکا رہے ہیں سریعت سے اسلام سے کیسے بہکا رہے ہیں سوچ کر دیکھئے اب میں ان تمام باتوں کی تردید ایک ایک کر کے کر رہا ہوں جو لوگ عام طور پر غلط باتیں ہیں منمانی کر رہے ہیں منغرد باتیں اور یہ تمام یاد رکھئے گا اسلام کا یہی کہنا ہے سائنس جو جاننے والے ہوتے ہیں بیانک ہوتے ہیں سائنس دا ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں حاملہ عورت کے لئے کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے کوئی اس میں اس کو نقصان نقصان نہیں ہوتا ہے بچہ اس کا بالکل صحیح ہے جیسے ہوئے صحیح ہے کوئی خطرہ نہیں لیکن لوگ تو غیروں کے طریقے غیروں کے طریقے میں غیروں کے مذہب میں یہ سب باتیں ہیں اس لئے یہ سب ہو رہی ہیں آگے میں بتا رہا ہوں آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں چاکو کینچی بلیڈ یا کوئی بھی دھاردار چیز چھوڑی وغیرہ استعمال نہیں کرے ورنہ بچے کا کانناک وقت کچھ کر جاتا ہے اونٹ کر جاتا ہے بناتے ہیں جبکہ یہ سب بے بنیاد کوئی حقیقت نہیں ہے ایک آدمی سوچ کر بھی دیکھے گا کہ بھائی اس سے اس کا کیا تعلق ہے اس سے کیا ہو جائے گا اس کا سوچئے کوئی لوجک ہی نہیں بنتا ہے اس میں نہ کوئی حدیث اس نے کوئی قرآن کی آیت ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کو ماننے کے لئے ذہن بھی قبول کرے یا وہی اللہ کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلی کچھ نہیں ہے لیکن یہ سب منگھڑت ہے دل سے اپنا رہے ہیں کچھ بھی ایک بیان کر تو لوگ ڈر جائیں گے اپنا لیں گے اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلے ورنہ بچے کوئی خطرہ ضرورت وقت باہر جا سکتی ہے کوئی دکت نہیں ہے ایسے بھی عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے باہر جانے کے لئے ہمیسہ نہیں اچھا ہے اس کے لئے خطرہ رہتا ہے اچھا نہیں رہتا ہے لیکن ایسے وقت میں خاص کر کے سورج گرین کے وقت میں باہر جانے سے خطرہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے کبھی بھی باہر جائے گی تو عورت کو خطرہ رہتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے سوچ کر دیکھئے اور اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی کام موام نہیں کرے ایسے ہی بیٹھی رہے کوئی کام دھندہ کرے گی تو پھر نقصان ہوتا ہے یہ بھی منمانی ہے منگھڑت ہے کوئی بنیاد نہیں اس کی غلط بات ہے یہ اسی طرح کہتے ہیں کہ گرہن نہیں دیکھے جب گرہن لگا ہو تو سورہ جورہ کوئی نہیں دیکھے یہ بھی بے بنیاد بلکل سراسر غلط ہے اس سے کوئی نقصان کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سائنس دا اس طرح کہتے ہیں خراب کون کہتا ہے بھئی سائنس جاننے والا کس نے کہا کسی کا نام لے گر بتاؤ کسی کتاب میں ہو تو بتاؤ نہیں بس غلط باتیں پھیلانے لگے ہیں لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کھانا نے کھائے پانی نہیں پیئے بھائی غلط ہے کھا سکتی ہے پی سکتی ہے بال ناخون نہیں کاتے خطرہ ہے کچھ نہیں ہے بھائی کوئی خطرہ وطرہ نہیں میں نے کہا کہ کوئی خطرہ نہیں ایسے وقت میں سلائی ولائی نہیں کرے سوئی وغیرہ نہیں چھوئے بھائی سب من مانی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے غلط باتیں ہیں سمجھنے کی کوشش کریے اسی طرح آپ بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹھی رہے لیٹنا نہیں ہے سونا نہیں ہے ورنہ خطرہ ہوگا بالکل غلط بات ہے کیا اس سے سوچ کر دیکھئے یہ سب باتوں کا سورج رہنے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے سوچئے کہتے ہیں ایک چیز اور بتاؤں دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں سورج اور چاند اور جو سورج کے اور دنیا کے بیچ میں جو چاند آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک ہوا بن جاتی ہے فضام ہے ہوا میں ایک بیماری سے ہی آ جاتی ہے اس لئے خطرہ ہوتا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بات سے خطرہ ہے تو پھر حاملہ عورت کو کیوں سب کو تو خطرہ ہونا چاہیے سوچئے لوجک سوچئے اور لوجک کی حقیقت بھی سوچ کر دیکھئے پھر ایک اور بات بتاؤں ہوا میں جب بات اس طرح ہو گئی کھانے پینے سے نقصان ہے تو سانس تو آدمی لے رہا ہے وہی ہوا بیماری والی ہوا سانس تو اندر جا رہی ہے اب ایک کام کرو نا سانس بند کر دو ناک مو بند کر لو تاکہ چلا جائے دنیا سے ہی لیکن نہیں کیوں یہ سب منمانی ہے سوچیں گے تو خود سمجھ جائیں گے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے صحیح بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں حاملہ خواتین کے لیے وہی حکم ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے اور ایسے وقت میں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے کوئی اس کے بچے کو کوئی نقصان نقصان نہیں ہوتا ہے یہ سب لوگ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بیان کر رہے ہیں من میں جو آئے بول دیتے ہیں یہی ہو رہا ہے آج کل اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں